بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام ناظرین اکرام منصوبہ سادہوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ تمام تر ہتکنڈے استعمال کرنے کے بعد بھی عوام کی رائے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور ان الیکشنز کو منیج نہیں کیا جا سکتا ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے بھی عزاد امیدوار ہیں وہ خصریت میں جیت جائیں گے یہی وجہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک بیان جاری کر دیا ہے تاکہ الیکشن کی شفافیت پر زیادہ سوال نہ اٹھیں دوسری جانب جو فیصلہ ساز ہیں جو طاقتور حلقے ہیں ان کو چونکہ یہ سمجھ آ چکا ہے کہ عوام کی رائے تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے جتنے مرضی حد کندے استعمال کر لو اس لیے ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی مجبوری بن چکی ہے ایک تو ان کو پتا بھی ہے اور یہ ان کی مجبوری بھی بن چکی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ تحریک انصاف کو شامل کرنا پڑے گا ان کو کسی نہ کسی طرح الیکشن میں تحریک انصاف کا حصہ رکھنا پڑے گا تحریک انصاف کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغامات بجھوائیں ہیں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آفرز کی ڈیل کی آفر کی گئی ہے بشرا بی بی کو جو دوکھے سے بنی گالا لے جایا گیا تھا ایک دو دن پہلے جب ان کی رہائی ہوئی دو دن پہلے تو اس وقت ان کو یہ تین آفرز دیئے گئے یہ تین آفرز دیئے گئے کہ یہ خان صاحب کو ہماری طرف سے آفرز دیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان ایک تو ڈیل کر نہیں رہے شاید بشرا بی بی کے ذریعے ڈیل کر لیں یہ خبریں ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت ساری آفرز دی جاری ہیں اور وہ کسی آفر کو قبول نہیں کر رہے ایک تو ان کو آفر یہ بھی دی جاری ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں کچھ ملک ہیں جو رابطے بھی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں آرام سے اپنی جیسے نواشنی صاحب آگے تھے یہاں سے اپنی جان چھوڑا کر تو اس طرح ان کے ڈیل کرنے کی عمران خان صاحب کے پاس آفشن ہے عمران خان صاحب خود نہیں مان رہے دوسرا ان الیکشنز میں جو ابھی اپنی جان چھوڑا کر پاکستان میں رہ کر بھی خان صاحب پاکستان میں رہ بھی سکتے ہیں جیل سے اپنی سزائیں بھی ختم کروا سکتے ہیں اس طرح کے ڈیلیں بھی عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی انہوں نے نہیں مانی اب عمران خان کو آفرز کی گئی ہے تین ایسے پوائنٹس ہیں جو عمران خان کو آفرز کی گئے بشتہ بی بی کے ذریعے وہ تینوں آج آپ کو بتانے ہیں کہ وہ تین جو پلان ہے وہ تین جو آفرز تھی وہ کیا تھی وہ دوسرا جو یہ الیکشن کمیشن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ازاد امیدوار جو ہیں سکندر سلطان راجہ نے یہ کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اگر ازاد امیدوار اکثریت میں ہوں گے تو وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں ایک طرف یہ بیان دیا گیا اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے یعنی کہ طاقتوروں نے فیصلہ سازوں نے جو پاکستان کے اس مقتدر حلقے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ذریعے یہ بھی پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے تین نام ہمیں بیج دیں طریقہ انصاف کے ہم اپنی مرضی کے تین نام ان کو بیجیں گے ان میں سے کوئی ایک نام عمران خان صاحب چوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک طرف سکندر سلطان راجہ کا بہن اٹھا لیں کہ زیادہ اکثریت میں اگر ازاد امیدوار ہوں گے تو وہ اپنا جو ہے وہ وزیراعظم نامدد کر سکتے ہیں اب عمران خان صاحب اگر زیادہ امیدوار جیتیات ہیں ازاد امیدوار وہ تو خان صاحب کے ہیں تو خان صاحب جس کا نام لیں گے سارے امیدوار اس کے حق میں بیٹھ جائیں گے اور وہ پرائمیسٹر بن جائے گا اس ساری تھیوری پہ ایک لونگ ویڈیو میں اپنی ویڈیوز میں چار پانچ چھ دن پہلے بنا چکا ہوں کہ ازاد امیدوار جیت کر آئیں گے اس طرح ہوگا خان صاحب نام نامدد کریں گے اس کے حق میں بیٹھ جائیں گے اور وہ حکومت بنا لیں گے اب ایک طرف آپ اسکندر سلطان راجہ کا یہ بیان رکھ لیں کہ اگر ازاد امیدوار اکثریت میں ہوئے تو وہ اپنا ایک پرائمیسٹر کا امیدوار بھی نامدد کر سکتے ہیں دوسری جانے میں عمران خان کو جو آفر کی گئی کہ تین نام آپ کو دیے جائیں گے وزیراعظم کے ان میں سے کوئی ایک نام آپ چوز کر سکتے ہیں پرائمیسٹر کے لئے تو آپ سمجھ آئیے کہ ان کو سمجھ آگئی ہے کہ امران خان کے بغیر کام نہیں ہوگا امران خان کے کے ساتھ کوئی دیل کر لو حکومت اور ازاد امیدواروں کی بنی ہی بنی ہے تو اس لئے مردی کا نام بھی دے لو اس میں سے امران خان سے مردی کا نام لے لو اب تین آفرز کرائی گی وہ کیا ہیں اب جو اسکندر سلطان راجہ نے بیان دیا ہے کہ ازاد امیدوار جیت کر آئیں گے تو وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں ویسے تو کسی ازاد امیدوار کو تین دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن انونس ہونے کے بعد کہ تین دن کے اندر اندر انہیں اپنی سیاسی افیلیشن شوک کروانی ہوتی ہے کسی بھی جماعت میں شامل ہونا ہے تو تین دن کے اندر انہیں شامل ہونا ہے اگر وہ نہیں شامل ہوتے تو اسکندر سلطان راجہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ پھر بطور ازاد امیدوار اسمبلی کے رکن رہیں گے اسمبلشمنٹ نے یہ عمران خان صاحب کو ڈیل بیجی ہے اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ تین نام بیجے جائیں گے انہوں میں سے ایک خان صاحب جو ہے وہ انونس کر دیں گے تو اس کو پرائمیسٹر بنا دیا جائے گا تو خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اب ہوگا کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ خود وہاں سے انونس کریں گے جیل سے جیل میں بیٹھ کے وہ اس کو کنٹرول کریں گے اور پاکستان کا یہ واحد واقعہ ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر موجود ہے یہ ایسا پہلا لیڈر آیا ہے جو جیل میں بیٹھ کے پاکستان کے الیکشن کا فیصلہ کر رہا ہے اور پاکستان کے پرائمیسٹر کا فیصلہ کر رہا ہے پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کر رہا ہے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھیں گے ان کی پارٹی جیت جائے گی وہ اندر سے بندہ انونس کریں گے وہ بندہ پرائمیسٹر بنے گا جو ان کا جانشین قرار پائے گا اور وہی جانشین پھر عمران خان صاحب کو حکومت سے جیل سے نکال کر لائے گا اور عمران خان صاحب کو پھر صدر پاکستان بھی بنایا جائے گا اور وہ اس بات کا صدر پاکستان بنائے جانے والی جو بات ہے وہ پی ٹی اے کا منشورہ پڑھ کے دیکھ لیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نمائندہ ہو اس کو عوام خود سیلیکٹ کرے یعنی کہ وہ صدارتی نظام چاہتے ہیں عمران خان صاحب خود صدارتی نظام چاہتے ہیں یہاں پر ترکی کا فارمولہ دوبارہ چلے گا عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں گے ان کی پارٹی حکومت بنایا گی وہ پرائم میسٹر بنیں گے جب وہ پرائم میسٹر بنیں گے مضبوط ہو جائیں گے تو وہ یہاں پر صدارتی نظام نافذ کر دیں گے جیسا کہ دوزار ایک میں اردوغان صاحب کو جیل سے جیت کر نکالا گیا پھر وہ پرائم میسٹر دے اور انہیں صدارتی نظام نافذ کیا اور اب تک وہاں پر وہ صدر ہے پھر یہی نظام پاکستان کے ساتھ ہوگا اور عوام چونکہ عمران خان صاحب کے حاکمیں کھڑی ہو گئی ہے اور عوام کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ساتھ ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو کسی نے کسی طرح شامل کیا جائے گا کرنا پڑے گا مجموری بن گئی ہے اسکندر سلطان راجہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ عزاز امیدوار اپنا پرائم میسٹر بنا سکتے ہیں اب جو ڈیل ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہوئی ہے وہ آفر کیا ہے وہ آپ کو تین پوائنٹس ہیں جو عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں جس کے بارے میں بشرا بی بی نے جو کل کی عدالت کی پروسیڈنگ تھی اس میں یہ کہا ہے کہ مجھے آفرز دی جا رہی ہیں مجھے دوکھے سے بنی گالا لے جایا گیا وہاں پر جا کے کہا گیا کہ عمران خان سے کہو کہ ان آفرز میں سے کسی آفر کو قبول کرے تو میں کہتی ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی آفر خان صاحب کو نہیں دوں گی نہ ہی میں اس طرح کی کوئی آفر قبول کروں گی نہ خان صاحب کو قبول کرنے دوں گی بہادروں اور مقابلہ کروں گی اب جو تین آفشنز ہیں جو تین آفشنز خان صاحب کو دیئے گئے ہیں جو ڈیل آفر کی گئی ہے وہ تین آفشن کون سے ہیں وہ تینوں آپشن آپ سن لی دیئے پہلا آپشن یہ ہے کہ مقتدرہ کے ماتوب قرار دیئے گئے افراد تھی کہ جن میں میرا نام سر فریصہ یہ مراد صحیح صاحب نے ٹویٹ کی ہے یعنی کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے بڑے رہنمات ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے رہے ان کے ایک لسٹ دی گئی ہے جن میں سر فریص مراد صحیح صاحب کا نام تھا آگے لکھتے ہیں کہ تحریری معافی مانگیں وہ سب لوگ تحریری معافی مانگیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کناڑا کشی اختیار کر لیں ان کے خاندان کے افراد میں سے کسی کو آگے لائے جا سکتا ہے لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے عمران خان دوسرا آپشن ہے پہلا آپشن یہ ہو گیا کہ ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں جو طریقہ انساز سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بڑے سینئر لوگ ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی سیاست میں نہیں آئے گا ان کے خاندان کے بندوں کو لانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے ایک ڈیل ایک آفر جو کی گئی ایک آپشن دیا گیا اب دوسرا آپشن کیا ساتھ یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اگلے تین سال بنی گالا میں قید رہیں گے اور پارٹی یا انتخابات جیتنے کے نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ کوئی سیاسی مشورہ یا حکومتی امور سے متعلق نہیں دے سکتے مطلب کہا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں گے سزائیں ختم کر دیں گے لیکن آپ تین سال جو ہے وہ قید رہیں گے بنی گالا میں ٹھیک ہے آپ کے ذات دے امیدوروں کی حکومت بن جائے گی ٹھیک ہے آپ حکومت چلائیں آپ نہیں چلائیں گے پھر آپ کا کوئی مشورہ نہیں جانا چاہیے تیسرا آپشن جو آپ کو بھی میں نے پہلے بتا دیا ہے وہ آپشن یہ ہے کہ عمران خان کو تین نام دیے جائیں گے جن میں سے کسی ایک کو اگلا وزیراعظم نامدت کر دیں گے اور عوام میں یہ تاثر جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے ایک سال تک اس حکومت کی کارکردگی کو جان چاہ جائے گا اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا بوشنہ بی بی کی جانب سے خان صاحب تک ان میں سے کوئی بھی شرط پہنچانے سے انکار کیا گیا ہے جس کے بعد سے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے تمام تر میڈیا اور ریاستی مشینری کا استعمال بروے کار لائے جا رہا ہے جی ہاں ناظرین اکرام یہ آفر عمران خان صاحب کو کی گئی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کے ازاد امیدوار جیت جائیں گے وہ اپنا پرائیم ایسٹر اندر سے نامدت کر دیں گے حکومت ان کی بن جائے گی اس لئے عمران خان کو یہ کہہ دو کہ چلو ہم آپ کی سزا ختم کر دیں گے لیکن آپ تین سال تک جیل میں جو بنی گالا میں کہہ دیں گے اور آپ اپنی مرضی کا پرائیم ایسٹر چوز کریں گے اور لوگوں کو یہی لگے گا کہ عمران خان نے نامدت کی ہے تاکہ بلیم ان پر نہ آئے اور وہ کلیر ہو دیں اس معاملے میں یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کلیر بھی ہو دیں ان کو پتہ ہے حکومت تو بن نہیں ہے چلو عمران خان کو صحیح اتنا کام تو لے لو وہ ہمیں کلیر تو کر دیں یعنی کہ وہ اس کو چھوڑ دیں گے وہ بنی گالا میں بیٹھے کیج رہے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہے اور عمران خان صاحب اندر سے کچھ نام دیں گے لوگوں کو لگے یہ اپنی مرضی کا نام دے رہے ہیں خان صاحب اور جو حکومت کر رہا ہے وہ تحقیق انصاف کا بندہ ہی ہے یہی پرزینٹ کرنا ہے یہ انہوں نے آفر عمران خان صاحب کو دی ہے اور ان میں سے عمران خان صاحب نے کوئی آفر جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ آٹ فر وی کو جیت جائیں گے وہ کانفیڈنس ان کا آج بھی ویسے ہی ہے اس بات کے طرح آج اسٹیبلشمنٹ نے خود کر لیا ہے یہ آفر دے کر اور سکندر سلطان راجہ نے یہ بیان دے کر یہ قبول کر لیا کہ اب عمران خان کے ازاد امیدوار جیتیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے اور عمران خان اپنی مرضی کا پرائم ایسٹر نام دت کرے گا اور جو آپ کو ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں پھر عمران خان صاحب باہر آئیں گے پھر وہ پرائم ایسٹر بنیں گے اور پھر ان کو کوئی نہیں روک سکے گا پھر وہ صدارتی نظام لائیں چاہے جو مرضی کریں اور اس ملک کا مستقبل بہتر ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو باقی انشاءاللہ اللہ کا جو پلان ہے ایک پلان ان لوگوں کا ہے جو زمین والے ہیں ایک پلان ہے جو زمین کے مالک کا ہے اب ان کا پلان تو بدل سکتا ہے لیکن اللہ کا پلان نہیں بدل سکتا نہ ہی کسی شخص میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے پلان کو بدل سکے اب اللہ کا پلان اگر ہے کہ عمران خان کو اللہ نے عزت دینی ہے تو آپ اس کی عزت چھین نہیں سکتے آپ اس کی عزت ختم نہیں کر سکتے اللہ کا اگر پلان ہے کہ عمران خان کی حکومت اللہ نے بنوانی ہے تو وہ بن جائے گی آپ جتنے مرضی حت کندے استعمال کریں اللہ کے پلان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ عمران خان کو اللہ پر توقع ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر آج بھی سرخروح ہے آج بھی وہ جیتا ہوا ہے اور کسی آفر کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو ناظرین اکرام آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لازمی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ابھی کے لئے اتنا ہی ابھی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ